زندگی کی دور اپنی ماں کا ہاتھ بٹا تھا وہ تھا تو بس چوتھی کلاس میں مگر ناجانے ہر وقت کن خیالوں میں گم رہتا تھا بیٹے امران آج پھر تمہاری کتابیں کھلی پڑی ہیں اور تم ناجانے کہاں دیکھ رہے ہو یہ ہر وقت تم کیا سوچتے رہتے ہو بیٹا میں تمام وقت آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے سوچتا ہوں میں جلدی سے بڑا ہو جاؤ اچھا کا کام کرنے لگے یہ سب ابھی تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں بیٹا ابھی تجھ کو دل لگا کر پڑھنا چاہیے پڑھائیں گے دل نہیں لگتا ہوں ماں جی چاہتا ہے بچ چکی سے پڑھا ہو جاؤ چاہنے سے کیا ہوتا ہے بیٹے پچپنے سے جوانی تک پہنچنے کے لیے جتنے سال لگتے ہیں وہ تو لگیں گے کاش میں چکی سے پڑھا ہو جاؤ بس بس اب زیادہ بے وکوفی کی باتیں نہ کرو سو جاؤ رات کافی ہو گئی ہے اور یہ کہہ کر عمران اپنے بستر پر جا کر سو گیا دوسری صبح عمران ہر روز کی طرح ناشتر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کتابوں کا تھیلہ لے کر اسکول چلا گیا اسکول میں اس کی سب سے زیادہ دوستی فرزانہ سے تھی وہ ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتا تھا اور کلاس میں بھی اسی کے ساتھ بیٹھتا تھا جھولا میں کوئی بچی ہوں کتنا ہزا جھولا جھولوں جھولا تک تم جھولو میں تو جا رہی ہوں آگ میں جھولی کھیل لیں یہ سن کر عمران اسکول کے ہاتھے سے نکل کر خیتوں سے ہوتا ہوا جنگلی درختوں کے جھنڈ کی طرف نکل پڑا اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا برزانہ میری بھی چاہتے ہیں یہ بھی اس کو بچیا ہمچتے ہیں یارنا مجھے کسی طرح جنگی سے بڑھا تھا میں بچیا رہنے نہیں چاہتا کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتے رہنے کے بعد جب عمران تھک گیا تو ایک گھنے سے برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا پھر شاید اسے نیم بھی آ گئی کہ اچانک ایک آواز سن کر وہ چونک پڑا بیٹے عمران بیٹے عمران میرا نام خوشی ہے میں کسی وقت بھی کسی کو ناخوش نہیں دیکھ سکتی بھلا تم جیسے ماسوم بچے کو نہ خوش دیکھ کر میں دور کیسے رہتی اسی لیے تمہارے پاس چلی آئی اگر آپ مجھے خوش دیکھ ہو جاتی ہے تو جلدی پھر مجھے بڑھا منا دیجئے کیوں بیٹا بچپن تو زندگی کی سب سے اچھی عمر ہوتی ہے نہ کوئی فکر نہ کوئی پریشانی کھایا پیا لکھا پڑا کھلے گودے اور بس یہ زندگی میں کوئی زندگی ہے گھر گیا سکول جس کو لیکھ تو بچوں کو راڑے جا رہا ہے یہ بڑے تو کدھنی بچوں کیا سمجھتے ہیں انتے ساتھ بڑھا ہینا چاہو تو کہتے ہیں تم کیا کھیل ہوگے ابھی تو بچے رو پیر پر کھلنا چاہو تو کہتے ہیں بچے بگیر جاؤ کہ بچہ 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 ہم اپنی مرضی سے بچے لے جاتے ہیں بس اب آپ جس طرح سے بیو مجھے جلدی سے بڑا منا دیجئے ہم تم اگر اپنے بچپن سے اتنا ہی دنگ آ چکے ہو اور تمہاری یہی صد ہے تو یہ لو اور اپنے خوشی پوری کرو یہ جا ہے یہ ایک گیند ہے زندگی کے گیند چاروں طرف سے بند بس یہاں ایک سراغ ہے یہ دیکھو اس میں سے ایک پتلی سی دور باہر کو نکلی ہوئی ہے ہاں یہ وقت کی دور ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا عمر بڑھتی جائے گی یہ دور باہر کو نکلتی جائے گی ابھی یہ دور سنہرے رنگ کی ہے جوانی آئے گی تو اس کا رنگ لال ہو جائے گا اور بڑھاپے میں سفیر پھر کسی دن یہ دور اچانک ختم ہو جائے گی تم سمجھ لینا کہ وقت پورا ہو گیا اور زندگی بھی ختم ہو جائے گی جیسے اس دور کو باہر کھینچو گے نیند آ جائے گی جب آنکھ کھولے گی تو وقت گزر چکا ہوگا یہ تو بڑے کمال کی جیس ہے ہاں ایک بات اچھی طرح یاد رکھو جس طرح گزرہ ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اسی طرح باہر نکلی ہوئی دور کبھی گین کے اندر واپس نہیں جا سکتی دور کھینچنے میں جلد بازی کبھی نہ کرنا ہاں امران ایک بات اور یاد رکھنا اس گین اور اس کے اندر کی دور کا ذکر کسی سے مت کرنا نہیں تو جیسے ہی تم کسی کو بتاؤگی یہ گین خود بہت غیب ہو جائے گی اچھا تو یہ لوگ زندگی کی گین حفاظت سے رکھنا اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو کبھی نہ بھولنا گین کو جیب میں ڈالنے کے بعد امران سیرہ اسکول کی طرف بھائی دیر سے آنے کی وجہ سے اب یہ اکلاقوں میں باتیں بھی ہوا کہ ماسٹر ساہت پر برس پڑے یہ کوئی اسکول آنے کا وقت ہے سارے بچے گھنٹے سے اتنا سبک یاد اور تم ہو کہ اب چلے آ رہے ہو کہاں تھے کہاں تھے اسنی دیر سے جواب دو بولتے کیوں نہیں جی 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 وہ کیا بکریوں طرح میں نے لگا رکھی ہے صدی طرح بتاتے کیوں نہیں کہاں تھے ایک تو پڑھائی میں تمہارا دل نہیں لگتا سارے پیاد نہیں کرتے دوسرے ہر وقت مجھانے کیا سوچتے رہتے ہو اور اب دیر سے اسکول آنا بھی شروع کر دیا ہے خاموش کی مانے ہو بولتے کیوں نہیں کہاں تھے کس کے ساتھ تھے کیا کر رہے تھے یہ میں نہیں بتا سکتا نہیں بتا سکتا تیری یہ مجھل کہ مجھ سے انکار کرے چھاری کہاں ہے چھاری کہاں ہے میری عمران سمجھ گیا اب اس کی شامت آنے والی ہے سب کے سامنے اس کی اچھی طرح مرمت ہو جائے گی اس نے سوچا وقت کی دور کو آزمانے کیلئے اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا مارچو صاحب چھڑی تلاش کر ہی رہے تھے کہ اس نے جیب سے گیند نکالی اور سب کی نظروں سے بچا کر تھوڑا سا تھاگا باہر کی طرف کھینچ لیا اور پل بھر میں اسکول کی چھٹی کا وقت آ گیا اچھا بچوں چھٹی ہو گئی تم لوگ سیدھے اپنے اپنے گھروں کو جانا راستے میں کہیں رکنا نہیں ٹھیک ہے اگلا سبق کل سنوں گا رات ہوئی تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عمران اپنے بستر پر لیٹھا جیب سے گیند نکالی اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا باہری میری کیاری آج تو بات کمانی ہو گیا دور کھینچتے ہی سارا دن گزر گیا اسکول کی چھٹی ہو گئی اور میں مار کھانے تو بچ گیا تیری وجہ سے کوئی مجھے ڈانٹ نہیں سکے گا مار نہیں سکے گا زندگی آرام سے گزر گیا عمران کا تو پہلے ہی پڑھائی جانائی میں وہ فوراں ڈور کھینچ کر غفلت کی نیند سو جاتا اور وقت گزار دیتا اس طرح اس کی عمر تو بڑھتی رہی مگر علم کے معاملے میں بلکل زیرو ہو گیا اس کے دوسرے ساتھ ہی فراتے سے انگریزی بولتے حساب کرتے اور وہ ان کا موں دیکھتا رہتا آخر ایک دن اس نے بچپن کی زندگی کو ختم کر کے جوانی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور زندگی کی گین میں سے بہت ساری سنہری ڈور کو ایک ساتھ کھینچ ڈالا میں جواب ہو گیا میں جواب ہو گیا شکریہ میری زندگی کی گین بہت بہت شکریہ اب مجھے کوئی کھانچے کا نہیں مارے کا نہیں اب میں اپنے بابا کی طرح ڈکڑی کا ٹان کیا ہوں گا لوگوں کی یہ گھر بنایا ہوں گا کار پینچر کہنا ہوں گا اپنی مرسی کا مارے ہوں گا اور اب زندگی کی گین سے تھاگر نہیں گین چھوڑا اسے سبھال کر رکھوں گا کیونکہ جو میں نے چاہا تھا وہ تم مجھے مر گیا ہے گین کا تھام تو ختم ہو گیا ختم ہو گیا بیٹے امران لگتا ہے جیسے وقت کو پر لگ گئے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے سال کتنی جلدی گزر گئے تم جوان ہو گئے اور میں بوڑی میں چاہتی ہوں اب تمہاری شادی کر دوں بہو گھر میں آ جائے گی تو میرا دل بھی پہلے گا اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹائے گی اگر آپ کی یہی خائشہ ماں تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں مگر یہ تو بتائیے ارادہ کھا ہے پوسٹ آفیس کے برابر والے مکان میں جو راج مستری رہتا ہے اس کی لڑکی مجھے بہت پسند ہے تم بھی اسے جانتے ہو وہ تھوڑے دنوں تک تمہارے ساتھ کلاس میں پڑتی بھی تو رہی ہے آپ فرزانہ کے بارے میں کنھیں گے نہیں ہے تم کو پسند تو ہے نا یہ بھی کوئی کوشن کی بات مانتے ہیں میرے دن سے بھاپ کریں گے گا جا کر شادی کی تاریخ جائیں گے جیتے رہو بیٹا جیتے رہو مجھے تم سے یہی امید دی اے بہن امران جیسا ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان میرا تمہار بنے گا اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لی ہے اور کیا ہو سکتی ہے مجھے یہ رشتہ بالکل دل سے پسند ہے مجھے شادی ہم اتنی جلی نہیں کر سکتے کوئی کم از کم دو سال تو انفضاہ کرنا ہوگا دو سال تو بہت ہوتے ہیں فرزانہ کی ماں آخر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی اب تم سے کیا چھپانا ہے مران کی ماں تم تو جانتی ہی ہو ہمارے گاہوں میں ایک راجیستری کو کیا ملتا ہے چھوڑے بڑے آٹھ بچے ہیں ہمارے بڑے مجھے سے دو وقت کے رو کے جوٹی ہیں ابھی کسی سے کہنا نہیں فرزانہ کے باپ کو دوبانی میں کام بھیل کے آئے دو سال کا ٹھیکہ ہے اگلے ہفتے جانے والے ہیں سمجھ گئے نیا بہن اے شادی تو اب ان کے آنے کے بعد ہی ہو سکے گی ہاں بہن یہ بات تو ٹھیک مگر رشتے کو تو میں پکا سمجھ لوں بلکل بہن بلکل فرزانہ تمہاری ہو گئی دن دنیا دو جہان کے لیے تمہاری ہو گئی امران کا یہ حال تھا کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے جب کبھی اس کو فرزانہ کا خیال آ جاتا وہ یہ سوچ کر مسکرا دیتا کہ دو سال کے بعد وہ اس کی بیوی بننے والی ہے شروع شروع میں تو وہ وقت کے گزرنے کا انتظار کرتا رہا مگر جب پہاڑ جیسے دن کاٹے نہ کٹتے وقت چونٹی کی چال چلنے لگا امران کے لیے انتظار کرنا دو بھر ہو گیا تو آخر کار ایک دن اس نے زندگی کے گین کو بکس میں سے نکالا اور اندر سے چھاکتی ہوئی وقت کی لال دور کو سوڑ سے کھیجا پل بھر میں دو سال کا وقت گزر گیا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی فرزانہ کے والد دوبھائی سے واپس آ گئے تھے وہ اپنے ساتھ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، وارٹر کولر، کمبل اور کپڑوں کے علاوہ بہت سا روپیاں بھی لائے تھے ان کے آنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد فرزانہ اور امران کی شادی ہو گئی فرزانہ آج میں کتنا خوشیٹی تم اس کا انبازہ نہیں کر سکتے تو دبانی کی مجھے کیا کیا جدن کرنے پڑے میں تم کو پتا نہیں سکتا اب تم میری صرف اور صرف دی اب میں تمہیں آج جو لکھیے میں کتے میں بہت نہیں جانے دور وہ بچکن کی باتیں تھی اپنے آپ کے سوا کسی اور کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لاسکتی ہسی خوشی، دکھ سکھ، ہر موقع پر آپ مجھ کو اپنے ساتھ پائیے گا زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی ہر طرح کا سکون اور آرام تھا امران بہت خوش تھا کہ اسے زندگی کی گین سے اب سرخ ڈور کو کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کچھ عرصے بعد امران ایک بچے کا پاپ بن گیا جائے جائے امید ہو کر آئیے بلکل میری شکل کا ہے ویسے ہی ناک ویسے ہی آنکھیں ایرے اوف 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 کیا پرزانہ سارے قبل خلاب پہ بھیلے پاہ جی کہیں گا لا پرزانہ بہت ہمارے اپنے گندے بچے کو پرزانہ 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 کیا ہے میری بیری کو امران تمہارے جانے کے بعد سے جو رونا شروع کیا ہے تو چپھونے کا نام ہی نہیں لیتا دودھ پلایا پیٹ پر گرم کپڑے سے سکھائی کی کان دیکھا ناک دیکھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کیا ہوگے میرے بچے کو امران وہ ماں جی کہا ہے حکیم جی کے پاس گئی ہیں دوالے لیکن وہ حکیم جی کیا کریں گے رکھ جاؤ میں اس کا احراج کر رہا امران بھاگا بھاگا کمرے میں گیا بکس میں سے زندگی کی گین نکالی اور سرخ ڈور کو جلدی سے کھینج لیا ہے بچے کی ناک میں درد ہو کان میں تکلیف ہو بھوک لگی ہو نزلہ ہو یا دانت نکلتے ہو ادھر بچے کو ذرا سی تکلیف ہوئی وہ رویا اور ادھر امران بھاگ کر جاتا اور زندگی کی گین میں سے سرخ ڈور کو کھینج لیتا ایک بچہ ہوتا تو کوئی بات بھی تھی دس سال کے عرصے میں فرزانہ کے چار بچے ہوئے تکلیف فرزانہ کو ہو یا چھوٹے بڑے بچوں کو امران کسی بات کی پرواہ کیے بغیر آئے دن ڈور کھینجتا رہا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے ابھی جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ امران کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے تھوڑی دیر کام کرتا یا تھوڑی دور چلتا تو ہاپنے لگتا خاص ہی آ جاتی پسینے چھوٹ جاتے ایک دن کام پر جانے سے پہلے وہ اپنے بالوں میں کنگی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑ گئی ہائی اتنے سارے سفید بھار میں بھوڑا ہو گیا میں بھوڑا ہو گیا نہیں نہیں اتنے چردے میں بھوڑا کیسے ہو سکتا ہوں سندگی کی کینٹ کا ہے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں دور کر رن کے ساتھ دور کر رن کے ساتھ یہ 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 اس میں بھی سکتا ہوں یعنی یعنی میری زندگی کی دور ختم ہونے ہونے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا بھوڑا عمران آج بہت پریشان تھا وہ کام پر بھی نہیں گیا گھر سے نکل کر پریشانی کے عالم میں ادھر اور دھر بھٹکتا رہا وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا میں بھوڑا ہو چکا ہوں تیری وجہ سے مانجی اور فرزانہ ہوگی ہو چکی اگر میں غتم ہو گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا ان کی دیکھوار کرنے والا تو کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے اگر میرے زندگی کی کین سے اتنی زیادہ دوم نہ کیجی ہوتی تو آج یہ نوپر نہ آتے اگر میں اب کیا کروں کیا کروں عمران بے خیالی میں تہلتا ہوا اسی برگت کے پیڑ کے نیچے پہنچ گیا جہاں سے اسے زندگی کی گیند کا تحفہ ملا تھا عمران بوڑھا تو ہو ہی چکا تھا اتنے دیل تک چلتے رہنے سے کافی تھک گیا تھا تو وہ اسی برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور کمر سیدھی کرنے کے لیے پیر پھیلائے ہی تھے کہ سو گیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی بیٹے عمران آپ 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 یہاں کیسے ہیں میں نے کہا تھا نا کسی کو ناخوش نہیں دیکھ سکتی تم کو اداس دیکھا تمہارے پاس آگئی آپ نے مجھے تو بڑا کر دیا مگر خود جیسے تھی فیسے کی فیسی ہے میری عمر گھٹی یا بڑتی نہیں خوشی ہمیشہ جوان رہتی ہے یہ بتاؤ آج تم اداس کیوں ہوں میں نے تمہارے خوشی کے لیے تم کو زندگی کی گین تو دے دیتی آپ کی گین نے مجھے کمہ کر دیا تھا ناکارہ بڑا دیا تھا میں آرام پسند ہو گیا تھا حالات کا مضابلہ نہ کر سکا آج ہوش آیا ہے تو کیے پر اشتہ نہ ہوں کہ آپ سے میں نے زندگی کی گین لی ہی کیوں تھی جتنا اداس جتنا اداس نے آج ہوں پہنے کبھی نہیں تھے میں تمہاری باتیں سنگا خوش ہوئی ہوں اگران زندگی کا سفر حالات سے مقابلہ کر کے ہی تیہ کیا جاتا ہے جو زندگی کے اصول سے ہٹ کر آسان زندگی گزارتے ہیں ان کا بوئی عشر ہوتا ہے جو تمہارا ہوا تو سکھ ہی سے مل کر تو زندگی بنتی ہے دھگ کرداشت نہیں کرو گے تو سکھ چین کا مزہ کیسے آئے گا کاحل بن کر زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے اب یہ باتیں مجھے بتانے سے کیا فائد ہے انسان جس دن اپنی غلطی کا احساس کر لے اس ہی دن سے نئی زندگی شروع کر سکتا ہے میرا بچپن میری جوانی کیا آپ مجھے واپس دلوا سکتی ہے کیا آپ مجھے کوئی ایسی گین دے سکتی ہے جس میں وقت کی جوڑ باہر نکلنے کی بجائے اندر جاتی ہے جیسی گین تم چاہتے ہو ویسی گین تو نہیں ہے البتہ تمہارے خوشی کے خاطر میں تمہیں تمہارا بچپن واپس دلا سکتی ہوں کیا زیچ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں تم اگر چاہو تو کیوں نہیں ہو سکتا مگر شرط یہ ہے کہ اس بار زندگی اس طرح نہیں گزار ہوگی جیسے گزار چکے ہو مجھے منصور ہے منصور ہے مجھے تو لاؤ مجھے پہلے والی گین واپس کر دو لیچے لیچے ابھی لیچے بکر یہ نا ارے یہ کیا یہ ان کو ہاتھ میں نیتے ہی کھائے ہوگے اور مجھے میرا بچپپ واپس دے گئے اب میں بڑا نہیں رہا اب میں بڑا نہیں رہا مجھے میری زندگی واپس دے گئے مجھے میری زندگی واپس دے گئے امران بیٹے امران یہ تم کھیسی باتیں کر رہے ہو اٹھو بیٹا اٹھو جاگو جاگو کون بیوڑا نہیں رہا کس کو زندگی واپس مل گئی میں کہاں ماں میں کہاں ہوں اپنے بستر پر ہو بیٹے اور کہاں ہوں چلو اٹھو مو آدھو اور سکول جاؤ دیر ہو رہی ہے سکول جانا ہے مجھے سکول جانا ہے تو مجھے کیا تھا ماں تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا بیٹے ہاں ماں خواب ہی تھا مجھے مجھے کتنا چھزا بک سے کھا گیا ہے اس دن کے بعد سے عمران نے خوب دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا اب وہ بہت خوش تھا کیونکہ ہر امتحان میں اول آنے لگا تھا فقیر بادشاہ بہت دنوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بہت ہی بددماغ اور مغرور اپنی ریای سے پیار تو کرتا تھا مگر تمام لوگوں کو اپنے سے بہت ہی کم تر اور چھوٹا سمجھتا تھا میں تم سب سے زیادہ عقل مند بہتر اور بہتر انسان ہوں اس لیے پیدا کرنے والے نے مجھے بادشاہ بنایا اور تم لوگوں کو ریایا تم لوگوں کی تیک فال عزت آبرو رہنے سینے کھانے پینے کی ذمہ داری مجھ کو دی تم لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں میرے پاس آؤ جو ماننا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ میں تمہارا بادشاہ ہوں بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا ایک صبح اس نے بہت سے سپاہی ساتھیے اور شکار کے لیے روانہ ہو گیا سپاہیوں مشرق کی طرف جو گھنہ جنگل ہے میں ہرن کے شکار کے لیے اس طرف جانا چاہتا ہوں یہ کہ کر بادشاہ نے ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کافی دیر کی بھاگداؤں کے بعد گھنے درختوں کا ایک جھنگ ایسا آیا کہ اس میں سے چھپتا چھپاتا ہرن ایسا بھاگا کہ پھر نظر نہ آیا موسیقی موسیقی خوب بھی لگ رہی ہے سپاہی کہاں دے سپاہیوں سپاہیوں آس بستی مل جائے تو رات گزر سکتی ہے تو کیا روشنی کوئی جھوپڑی ہے شاید اندر کوئی ہے دروازہ کھولو سنتی ہو نیک بخت کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے جلدی کرو دروازہ کھولو اندر آجاؤ بھائی اندر آجاؤ شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ارے میاں یہ باتیں بادنے کرنا تم بری طرح بھیگ گئے ہو یہ لو پہلے تم اپنے کپڑے مدلو آگ کے پاس بیٹھ کر بدن کو گرمائی پہنچاؤ میں تمہارے گھوڑے کا انتظام کرتا ہوں اور گھر والی تمہارے کھانے کا باتی باتیں وہی کر لینا جاؤ جاؤ دیر بات کرو اوہو کپڑے لگتے اور تھاد بات سے تو بلکل بادشاہ لگتے ہو سنا ہے وہ لوگ بلکل اسی طرح کے ہوتے ہوں تم کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہو میرے دوست تو کیا کیا تم میرا مطلب ہے کہ آپ ہم بس یوں ہی سمجھ لو انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے سپائی ہیں ان کا ایک پیغام لے کر جا رہے تھے کہ رات ہو گئی اور پھر بارش میں فرز گئے یہ لیجے سپائی صاحب ایک گرم گرم مکعی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ ہم کسانوں کا کھانا آپ شہر والوں کو کیا پسند آئے گا سپائی صاحب بھائی واہ اتنا مزے کا کھانا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا بھوک لگی ہوئی تھی نا اس لئے مزہ آ رہا ہے یہ بات نہیں کھانا ہی بہت مزے دار ہے ہاتھ کیوں روک لیا اور لیجئے نا بس بھائی بس بہت کھا لیا اب تو نیند بھی آنے لگی گھر والی نے بچھونا بچھا دیا ہے آرام کر لو صبح ناشتے میں تازہ دودھ اور کلچہ کھلائیں گے تم لوگ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہو کے شہر والی باتیں شہر ہی میں رہنے دو سپائی صاحب ہم کسان لوگ تو مہمانوں کو نیک شگون سمجھتے ہیں ہم ایسی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے سمجھے جاو آپ سو جاؤ اچھا دوست اب چلتے ہیں مگر ایک بات تو بتاؤ جی پوچھیں تم نے کبھی اپنے بادشاہ کو دیکھا اس سے کبھی کچھ مانگا ہم کیوں مانگیں ہم کوئی فقیر ہیں جوان ہیں حل چلاتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنی زمین کا خیال کرتے ہیں زمین ہمارا خیال کرتی ہے ہم کو کس جس کی کمی ہے جو کسی سے مانگے بادشاہ کون ہوتا ہے دینے والا خیر خیر مجھے ایمگوٹھی رکھو اگر ہماری ضرورت پڑے تو شہر آ جانا اور کسی کو بھی ایمگوٹھی بکھا دینا وہ تم کو فرم ہمارے پاس پہ آئے گا سمجھے کسان اور اس کی بیوی کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی گاؤں میں ہر طرح کا سکھ جائن تھا کہ ایک دن کتنی اچھی فصل ہوئی تھی اس بار سوچ رہا تھا بیلوں کی ایک نئی جوڑی خرید کر لاؤں گا کھیت کھلیان دھان باغ سب جل کر خاکنے مل گئے اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا سارے گھوں وارے مدد مامنے بھاچہ کے پاس چلے گئے میں کہتیوں تم بھی ایمگوٹھی لے کر شہر چلے جا ہو سکتا ہے وہ بھوست بھائی بابو ہی ہماری مدد کر لی ایسی باتیں مت سوچنے ایک بخت تھوڑے دنوں کی بات ہے بارش ہو جائے ہر طرف جلتھل ہو جائے گا اور اچھے دن واپس آ جائیں گے اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کرو زند نہ کرو انگوٹھی لوگ شہر چلے جائیں تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں پر میرا دل نہیں مانتا ہو سکتا ہے اس میں ایک ہو بیتری ہو اے دھیاپی کنے جاتے ہو کس سے ملنا ہے جانتے نہیں یہ شاہی محل ہے بھائی میں اس انگوٹھی والے سے ملنے آیا ہوں مزاد میں کرو بھائی مجھے تو ایک شاہی سپاہی دے کر گیا تھا مزاد تو آپ کر رہے ہیں بھائی دیہا کی ساتھ آئی آئیے اندر تشریف لائیے لال نگینے والی انگوٹھی تو بادشاہ سلامت ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے وہ فورم ملنا چاہتے ہیں آئی آئیے وہ بیکھئے بادشاہ سلامت اندر مسجد میں آپ چاہیں تو بے شک وہیں چلے جائیں آپ کے پاس لال انگوٹھی جو ہے مسجد کے اندر کسان نے جب بادشاہ سلامت کو دیکھا تو حیران رہ گیا اس کا دوست سپاہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگ رہا تھا یا پاک پروردگار ہم جب بھی سوالی بن کر آئے جب مانگا جتنا مانگا ہمیں ملا کبھی دامن خالی نہیں رہا ہم اتنے احسان مند اور شکر گزار ہیں کہ ہم الفاظ میں عدا نہیں کر سکتے آج ہم بھیک مانگتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں اتنا دے اتنا دے کہ ہم اپنی تمام دیایہ کی سرورت پوری کر سکیں ہم ان کے سامنے سرخل ہو سکیں آمین سم آمین اتنا سننا تھا کہ کسان اتنی تیزی کے ساتھ واپس جانے کے لئے موڑا کہ لڑکھا کر گرتے گرتے بچا کون ارے کسان تم مگر واپس کیوں جا رہے ہو میری انگوٹھی لے کر جب تم یہاں تک آ ہی گئے ہو تم اسے مانتے کیوں نہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتے ہو اس کو چھوڑ کر تم سے مانگوں کیا مطلب ہے تمہارا جو خود کسی کا موتاج ہو وہ مجھ کو کیا دے سکتا ہے تم کہنا چاہتے ہو اتنے بڑے فقیر ہو کر بادشاہ بنے برتے ہو فقیر بادشاہ بھیک مانگ کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہو اور کہتے ہو خدا سے نہیں مجھ سے مانگو میری بھول تھی جو میں شہر آ گیا اب میں جا رہا ہوں بادشاہ سلامت اس بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنے جو ہماری تمہاری اور سب کی ضرورت پوری کرتا ہے سکھ جاؤ بھائی کسان آج آج تمہاری سچی سچی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں میرے سب وزیر اور محل کے تمام لوگ صرف میری ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے سچ بات کوئی نہیں کہتا تھا کیا تم ہمارے ساتھ رہو گے بادشاہ سلامت کو برا نوانے تو ایک درخواست کروں ہاں ہاں کہو بھائی ہی بات حضور کو اگر احتراز نہ ہو تو آج کھانے سے پہلے اپنے پانچوے سفر کا حال سنا دیں کیوں آج تمہیں بھوک نہیں ہے کیا کھانے سے زیادہ سننے کی بھوک ہے سرکار چوتھے سفر کی داستان اتنی دلچسپ تھی کہ بیان نہیں کر سکتا اچھا اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے کیا احتراز ہے شروع کیجئے سرکار بھائی بات یہ ہے نیا ہی بات کہ چوتھے سفر سے واپسی کے بعد شروع شروع میں تو میرا یہ حال تھا کہ آدم خوروں کے سردار کا محل اور موت کے کونی کا منظر ہر وقت میرے دماغ پر چھایا رہتا تھا اکثر راتوں کو سوتے سوتے چیخ کروٹ رہتا نہیں نہیں مجھے جنگہ مرکت کرو مجھے جنگہ مرکت کرو مرکتہ 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 جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان باتوں کا اثر میرے ذہن سے کم ہوتا گیا اور میں اپنی عام زندگی سے اکتانے لگا آخر چند دوستوں نے مشورہ دیا اور اس طرح اپنا ذاتی جہاز خرید کر اپنے ساتھیوں اور سامان کے ساتھ ایک بار پھر دنیا دیکھنے کی شوق میں سفر پر نکل پڑا مبارکو بھائی سنبار آپ کو بہت بہت مبارک ہمارے سفر کو تیسدہ ملینہ ہونے کو آیا مگر نہ کوئی حاجزہ بیش آیا نہ کچھ اور اور ہم جس جس بندرگاہ پر گئے وہاں ہمارا سامان خوب اچھے اچھے داموں بکا ہم نے خوب منافع بھی کم آیا ہمارا جہاز مار سے خالی ہو گیا اور ہماری پھیلیاں ٹولت سے بڑ گئیں سب سے زیادہ منافع تو آپ نے کم آیا ہے بھائی سنبار ہے آپ خاموش کیوں ہیں آپ کو بغداد واپس جانے کی خوشی نہیں ہے کیا خوشی تو ہے مگر جس سفر کو آپ لوگ کامیاب سمجھ رہے ہیں شاید میں اسے کامیاب نہیں سمجھتا کیا مجھتا جس سفر میں کوئی حادثہ پیشنا ہے کوئی نئی بات نہ ہو ایسے سیدھے سادھے سفر میں مجھے مزہ نہیں آتا سنبار صاحب سنبار صاحب سنبار صاحب سنبار صاحب کپتان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی فرمائیہ کپتان صاحب جہاز کے اچھے ہسے سے سرخ ہو گیا ہے اندر پانی بھر رہا ہے اچھا گھرگانے کی کوئی بات نہیں ہے میں جہاز کو ملک کے سائل کی طرف لے جا رہا ہوں اُن کی نیے جلدی ملدن کروں گا چھیک ہے جیسا آپ کو ناسر سمجھے جہاز تو ساحل پر آگیا کیوں بھئی سنبار اٹھا خوش ہے نو مگر اتنی دیر تک ہم یہاں جہاز پر بیدے بیدے کریں گے کیا تو چلیے جزیرے کے سیر کپے کیوں بھائی سنبار ہرمو جائے آہاں جلدی جائیے جلدی واپس آ جائیے گا جلدی واپس آ جائیے گا جلدی واپس آ جائیے گا اے یہ تو بہت ہی بیران جزیرہ ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ وہ دیکھئے وہ 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 مہا سفیز دنبر مجھے تو کوئی بہت بڑی گیند والوں ہوتی ہے اچھا یہ دیکھتے ہیں چل کر اے یہ تو کسی بہت بڑے پریندے کھانڈا ہے ہاں پھر تو اس میں بچہ بھی ہوگا اے پتھر مار کر توڑنا چاہیے رات کی کھانے میں اسی کو بھون کر کھائیں گے اے بہاں مردہ آئے گا اے تو پھر دیر کس بات کیے اٹھائیے پتھر اور توڑیے انڈا ہاں یہ تفہلیے پھر آ کر کیوں مارکہ اے اور коп hidingぜ اے یہی حلال نے پھر دہلا جائے لہیک مززیایے قبلا کتنے کھو شہر ہے یہ کہ کے آپ لوگوں نے اوقابوں کا جوہ آ گیا تو ہم سب کو تباہ کر دے گا وہ وہ غزب ہو گیا سپسان صاحب غزب ہو گیا ہے کہ بھی مؤمنت تو ہو گئی ہے اور سارا پانی بھی نکالا جا چکا ہے بس پھر تو جلدی کیجئے ہمیں فوراں اس جزیرے سے دور نکل جانا چاہیے بہت دور جلدی کیجئے کفتان شاہد جلدی کیجئے بہت اچھا ہوتیس کفتان شاہد آؤ پھر بہت دیکھیں کامو کا جوڑا ہوتیس کفتان شاہد آؤ پھر بہت دیکھیں کامو کا جوڑا kadadar هاتے şu taş وکш مسزم ۶ 03 ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ آپ کیا ہے اے جائے جائے آپ کیا ہے جائیں نے detention تباہ تباہ پتھروں سے دپ کر کون کون مرا اور کون بچا مجھے کچھ معلوم نہ تھا میرے حصے میں تو کشتی بھی نہیں آئی تھی میں تو لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو پکڑے ہوئے تھا اور اسی کے سہارے بہتا بہتا ایک جزیرے تک پہنچ گیا تھا ہاں کیسا حرابرہ جزیرہ ہے پھول پتے پھل یہاں تو سبھی کچھ ہے پہلے چل کر بیچھے بیچھے پھل کھاتا ہوں پھر لیٹ کر ٹھکن دور کرنیا واہ 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 مزاجیا واہ 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 تین سے دو گھن پانچ لیو بھی جائے تو بات بنے ہاں یہ جھرلی کے پاس ہی بڑی میاں کون بیٹھے ہیں شاید مجھے اپنی طرف بھلا رہے ہیں ہاں 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 ہی میری طرح کوئی بھٹ کے ہوئے مسافر معلوم ہوتے ہیں مجھے ان کی مدد کے لیے ضرور جانا چاہتے ہیں اسلام علیکم بابا جی کیا آپ بھی میری طرح راستہ بھول گئے ہیں ہاں 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 نہ جانے کب سے یہاں پڑے ہوئے داری تک سفیت ہو گئی ہے کپنے بھی سارے بھٹ گئے ہیں صرف ایک جانگیاں پہنے رکھا ہے بیچارے میں بتائیے بابا جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ہاں 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 اچھا اچھا سمجھ گیا آپ سے چلا نہیں جاتا آپ کو پیچ پر اٹھا لوں ہاں ہاں ضرور ضرور بزرگوں کی خدمت کرنا تو نیکی کے کام ہے آجائے آپ کا نام کیا ہے بابا جی ہاں ہاں پیرے تسمہ پا ہے ہاں پیرے تسمہ پا اچھا اچھا آجائے بیل جائیے میری پیٹ پر بابا پیرے تسمہ پا آپ کہاں تک جائیں گے یہ تو میں تو پہلے ہی بہت تکا ہوا ہوں چلتے رہو بچے چلتے رہو میں نے کہا نا اٹھائی بہت تھک چکا ہوں بیٹی اٹھائی اٹھائی تیرے تسمہ پاسے چھتکارا پانا اتنا آسان نہیں اس سے ہر دی چلا جاتا اٹھائی 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 چھتکیاں بھرو ہی اپنے دانت گاڑوں میرے پیر میں اب تو مر کر ہی آزاد ہو سکو گے بچے چلتے رہو چلتے رہو تُو میری نیکی کا یہی نام دے رہا ہے بڑے پیر تسمہ پا نیکی بڑی میں نہیں جانتا بچہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں جب تک تُو زندہ ہے تیری پیر پر بیٹا رکھوں گا مر جائے گا تو تیرا خون پی جاؤں گا آنکھ پھر کسی ڈوسرے کا انتظار کرنے لگوں گا چلتے رہو چلتے رہو بچے چلتے رہو یا اللہ اللہ کس قصیبت میں پس گیا چلتے رہو جاں چلتے رہو اب مجھے دیڑتے ہی کے لیے چلو میں پھن کھانا چاہتا ہوں چلتے رہو بچہ چلتے رہو منحوس بڈھے نے میرا جینہ حرام کر دیا تھا سارا سارا دن تو وہ پیٹ پر لدا ہی رہتا تھا کمبخت رات کو بھی میری لی پیٹ پر سوتا تھا خود تو پھل توڑ توڑ کر مزے میں کھاتا اور بچا بچایا میرے حوالے کر دیتا میں اکثر سوچتا اس زندگی سے تو بہتر تھا کہ میں بھی اپنے ساتھوں کی طرح سمندر میں دوب کر مر جاتا چلتے رہو بچے چلتے رہو چلتے رہو اسی طرح کافی دن گزر گئی میں بیمار بھی رہنے لگا تھا میں بودھے سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کی ترکیب سوچی رہا تھا کہ ایک دن میری نظر انگور کی بیل پر پڑ گئی دیکھ بودھے تھوڑے تھوڑے تھوڑی دیر کے لیے میری پیٹ سے اتر جائے تو میں تیرے لیے انگور کا ایسا سبردست سربت بناوں گا کہ تُو اسے پی کر زندگی بھر نہیں بول سکتا ہاں ہاں چل جاؤں ہاں تم کو آزاد کر دو ہاں ہاں لے چلو انگور کی بیلے کے پاس کو چلو اچھا میں توڑ کر تم کو دے رہو ہاں چلتے رہو بچہ چلتے رہو یہ لو یہ لو اور کھا یہ بچہ نہیں نہیں بس 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 کھاپی کھاپی ہاں 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 توڑے چلتے رہو بچہ چلتے رہو سب میں تو پتھر لیے کے لیے جھک رہا ہوں کھوٹ کر شربت بناؤں گا ہاں 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 بن گیا بن گیا پی جاؤں ہاں نہیں تھوڑے دنوں دھوپ کے نیچے رہنے دو پتھ جائے گا تو مزہ اور تیز ہو جائے گا ہاں 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 لے بڑھے اب پی جا پی لے ٹسمان پاں ہاں 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 لاؤ 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 بچہ لاؤ لاؤ بچہ ہاں 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 جان چھوٹی کمپک سے نشہ ٹوٹسے ہی بڑھے پھر مجھ کر سوار ہو جائے گا وہ پاہ سپتھر اٹھا کر بڑھے کے سر پر کیوں نہ دینا رو کمپک سویا کر سویا ہی رہ جائے گا منہوز پیر تسمہ پا یا اللہ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ خون کر رہا ہوں مجھے باہف کر دینا اب مجھے یہاں سے فوراں بھاگ جانا چاہیے کوئی اور مسئبت نہ گلے پڑ جائے بھاگو سندہ بھاگو بھاگو میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا اور ابھی میں ساحل پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک جہاز نظر آ گیا میں نے اشارہ کر کے جہاز کو ساحل پر گلوایا اور اس پر سوار ہو گیا جہاز کے کپتان اور دوسرے لوگوں نے جب میری کہانی سنی تو وہ میرے بچ جانے پر سخت حیران ہوئے اس برد بخت پیر تسمہ پاس سے بچ نکلنا بس آپ ہی کا کام تھا سندباد صاحب وہ انگور کی شراب حالی ترقیب تو بہت ہی خوب تھی میں آپ کی اقل مندی کا قائل ہو گیا اس سندباد صاحب یہ سب اللہ کا کرم ہے کپتان صاحب جو صحیح وقت پر صحیح ترقیب جہن میں آ جاتی ہے ہم تھوڑے دنوں کے بعد تیجارتی سامان لے کر بسرے کی طرف جانے والے پہلے آپ ہمارے ملک میں آرام کیجئے گا پھر ہم آپ کو بسرہ پہنچا دیں گی شکریہ کپتان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وہاں گئی مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے تھوڑے دنوں کے بعد جب جانے کا وقت قریب آنے لگا تو میں نے سوچا خالی ہاتھ واپس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے میری کپتان صاحب آپ لوگ یہاں کن کن چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ ناریل اور موٹی دے جا کر باہر بیچتے ہیں اچھا موٹی بھی بات دراصل یہ ہے حسین بات صاحب کہ موٹی اس طرف کے سمندر میں ہیں تو بہت مگر گوتا لگا کر نکالنے والے پیسے بہت مانگتے ہیں ہم لوگ ناریل بیچ کر جو کماتے ہیں وہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ گوتا لگانے والوں کو مو مانگے دام دیے جاسکتے ہیں ناریل کی کمی ہے کیا نہیں کمی تو نہیں ہزاروں ناریل کے درخت ہیں مگر ان پر بندروں کا قبضہ ہے ان پر چڑھنا بندروں کو بھگانا پھر ناریل توڑ کر جمع کرنا کافی مشکل کام ہے نا آپ ایسا کیجئے کہ مجھے ناریل کے درختوں کے پاس لے چلیے میں ایک ہی دن میں ہزاروں ناریل جمع کر دوں گا ہاں اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر کلی چلیے ہے یہ یہ آپ نے اتنے سارے چھوٹے چھوٹے پتھر کیوں جمع کر لیے بھائی زندبا کپتان صاحب بندروں کی تطرت ہے کہ وہ انسانوں کی نق نہیں کریں میں بندروں کو پتھر پھیک پھیک کر ماروں گا اور آپ دیکھے گا کہ وہ ہمیں ناریل پھیک پھیک کر ماریں گے نہ کسی کو اوپر جانے کی ضرورت ہوگی نہ کچھ اور واہ واہ خون ترکیم سوچی ہے اچھا دبیش شروع کیجئے دیکھیں یہ دیکھا آپ نے اب آپ بھی نیا ساتھ دیجئے ضرور ضرور دیکھے گا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو واقعی کمال ہو گیا سنبا صاحب بھئی آپ کی اقلندی کا جواب ہے سنبا صاحب سنبا صاحب یہ دھوڑی دنوں میں آپ نے تو ناریلوں کا پہار بنا دیا یہاں آپ گھوٹا خونوں کی باری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے کیسے کیسے اور کتنے موتی نکال تھے اتنے ناریلوں کے بکتے تو وہ پورے سمندر کا خزانہ ہماری جھولی میں ڈال دیں گے یہ نیجے سکھا یہ نیجے ہوں یہ نیجے ہوں یہ نیجے سکھا یہ نیجے امی موتیوں کا ڈھیل اپنے ساتھ لیا اور بسے کے لیے روانہ ہو گئے چھوٹے بڑی بندرگاہوں اور جزیروں پر اترتے ہوئے ہم نے وہاں کے راجاؤں مہاراجاؤں بادشاہوں اور دوسرے امیر لوگوں کے ہاتھوں اپنے موتیوں کو بہت اچھے داموں بیچا اور بہت ساری دولت کماتے ہوئے ہم بسرے پہنچ گئے اور اس طرح آپ کا پانچھوہ سفر بھی خیریت کے ساتھ ختم ہوا ہاں بھائی ہندوار بسرے میں تھوڑے دن گزارنے کے بعد میں اپنے کپتان دوست کو لے کر بہتاد آ گیا وہاں میں نے اس کی خوب خاطر کی اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ اس کے حوالے کر دیا اور حضور یہ جو ہسپتال آپ کے نام سے بنایا گیا ہاں بھائی یہ میں نے اسی سفر کے بعد بنوایا تھا اچھا بھائی ہندوارت کہانی ختم آپ کھانا شروع سلطان بابا جی سرکار کھانا نکالیے اور بھائی ہندوارت کے حصے کے اشرفیاں بھی بہت اچھا سرکار خون کا رشتہ بچوں آج ہم تمہیں ان دو بھائیوں کی کہانی سناتے ہیں جو ہمارے تمہارے شہر کے قریب ہی کسی ایک شہر میں رہا کرتے تھے بڑا بھائی ندیم بچارہ بہت ہی غریب تھا ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اور محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا تھا جبکہ چھوٹا بھائی سلیم بہت امیر تھا اس کی بہت بڑی کوٹھی تھی موکر چاکر اور گاڑی وغیرہ اسے ہر طرح کا آرام تھا ہر وقت دوستوں کی محفل جمی رہتی تھی دعوتیں اڑائی جاتی سیر و تفریح ہوتی اور دوستوں کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پر روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا سلیم کی بیوی ناہیت کو اس کی عادتیں بلکل پسند نہیں تھی یہی تم اتنا بہت سارے روپیہ اپنے دوستوں کی ذات پر لٹاتے رہتے ہو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا سلیم اپنے بڑے بھائی کی بھی خبر لیا کرو کس حال میں ہیں کیسے ہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اوہو میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے ناہیت میرے سامنے ندیم بھائی کا نام نہ لیا کرو کیوں نہ لیا کرو وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں ان کے تمہارا خون کا رشتہ ہے برے وقت پر وہی کام آئیں گے برا وقت برا وقت اور مجھ پر ویسے اگر کبھی برا وقت آ ہی گیا تو دیکھ لینا نہ ہی میرے دوست مجھ پر جان خوربان کر دے ارے یہ تو مطلب کے لوگ ہیں وقت کے ساتھی آج تمہارے پاس دولت ہے تو آگے پیچھے پھرتے ہیں جی حضوری کرتے ہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں میں ایسے خوش آمدیوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں جو کچھ بھی کرتے ہیں میری خوشی کا خیال تو رکھتے ہیں اور ایک وہ ندیم بھائی ہر وقت اعتراض ہر چیز پر اعتراض ارے ان کو تو میرا کوئی کام کبھی اچھا لگا ہی نہیں ارے غلط کام کرتے ہو تو اس کی طرف اشارت کیوں نہ کریں غلطیوں کی طرف اشارت کرنے والے اپنے ہوتے ہیں غیر نہیں بڑے آئے میرے اپنے ارے وہ تو جلتے ہیں میری کامیابی سے چھے مہینے سے میری ان سے مناقات نہیں تو میرا کیا بگڑ گیا پشتاؤ گے سلیم تم ایک نہ ایک دن ضرور پشتاؤ گے اچھا اب چھوڑو بھی چکرے کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھنے پر جا رہا ہوں شام تک باپسی ہوگی ٹھیک ہے خدا بز سلیم کے جانے کے بعد نہ ہی بڑی دیر تک سوچتی رہی کوئی ایسی ترکیب جس سے سلیم کے دوستوں کا اصلی روپ سامنے آسکے اور بڑے بھائی کی محبت چھوٹے بھائی کے دل میں پیدا ہو سکے شام ہو گئی دن بھر کی سیر و تفری کے بعد جب سلیم واپس آیا تو گھر کا حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا لاہی لاہی بھئی کہاں ہو یہ اترا مدیرہ کیوں کیا ہوا ہے گھر کی بڑیاں کیوں نہیں جائیں مت پوچھو سلیم غضب ہو گیا ہوا کیا کچھ معلوم تو ہو قتل ہو گیا قتل کس کا کیسے میرا ہاتھ تو ایک قریب لڑکی کا قتل ہو گیا وہ پہلی آنا مجھو خانہ کھا کر میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی نوکروں کو میں نے تیلی چھوٹی بھی اس لیے میں خود ہی دروازہ کھوننے چلی گئی دروازے پر بھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک لڑکا کھانا مانگ رہا تھا میں اسے وہی روک رہی کہا اور باورچی خانے کی پر کھانا لانے چلی گئی جو وہ کھانا لیکا میں جیسی ہی مڑی وہ اس لڑکے نے دھر میں کھزنے کی کوشش کی میں در کے مانے کام دی اور میں نے آگے پھل کر پھن سے پھلا ہو جائے اس کے سر پھر دے مانا ہونا کیا پھا سر پر چوٹ لگتی وہ زمین پر گر پڑا اور طرف طرف کا جان دی دی میں نے میں نے بڑی مشکل سے اس کی لاش ایک تھیلے میں بان دی اور تمہارے تاش کھلنے والے کمرے میں چھپا کر رکھ دی کسی موکر موکر پھلنے ملے نہیں کسی وہ کانو کان خبر لیں یہ ہونا تو وہ تو ہو چکا یہ بتاو آپ کرنا کیا چاہیے اپنے دوستوں کو ساری باتیں بتاؤ ان سے کہو جس طرح بھی وہ راتی رات میں مٹی خود کر اسے دفن کر دے ورنہا اگر دشمنوں کو خبر ہو گئی اور پلیس کو بتا دیا گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے مجھے پاس ہی ہو جائے گی یہ نہیں ہے ایسی باتیں نہ سوچ لائیں میں میں دوستوں کو ابھی ملا کر لانا ہوں مگر چرم کو چھپانا بھی تو چرم ہے نا یار سلیم میں ایسے کام میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں جی تمہاری مدد کر کے میں پلیس والوں کو اپنے پیچھے لگوال ہوں نہیں یار سلیم مجھے تو ماں بھی رکھو میں یہ کام نہیں کر سکتا ماں بھی ہی تو مان رہا ہوں بھائی سلیم کوئی چھگڑا تو نہیں کر رہا ہوں تم تو گھر میں نراز بے جا رہے ہو ذرا سوچو تو سہی بہنہ کوئی ایسی کام میں بھی کسی کا ساتھ دیتا ہے میں تمہیں ساتھ ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں ہاں تم جو چاہتے ہو نا وہ مجھ سے نہیں ہوگا آدھی رات ہونے کو آئی اب تک آپ کے ساتھ ہی نہیں آئے وہ نہیں آئیں گے لہیت ان سب نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ سب کے سب مدلدی ہیں اچھا ہوا آج آپ پر دن کی اصلیت ظاہر ہوگی دنس کیے جاؤ گی یا کوئی کوئی جانستہ بھی بتاؤ گی صبح ہونے میں ابھی تین چار گھنٹے باقی ہیں تو فورا ندیم بھائی کے گھر جاؤ اور پھر ہم تینوں مل کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے لاش کو دفن کر دیں گے ندیم بھائی کے گھر میں کس موسے جاؤں گا میں نے ان کے لئے آج تک کیا کیا ہے جو کو میری مدد کے لئے آئیں گے وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں تم دیکھ لیں اس مشکل وقت میں وہ تم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہ ہی تو بڑے بھائیوں کی تہچان ہے ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں لیکن میری جمعت نہیں پڑتی کون ہے بھائی اے سلیم تم اتنے راگے خیریت تو ہے میں آپ سے بہت شرمنتا ہوں بھائی جان کوئی بات نہیں چھوٹوں سے تو بھول ہو ہی آتی ہے آپ آؤ اندر آپ بھابی اور بچوں سے بھی ملو اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں بھائی جان ایک زبردست مصیبت میں بھنس گیا ہوں میں کسی کام آ سکتا ہوں تو بتاؤ اسی لئے تو آپ کے پاس آئے ہوں ذرا میرے ساتھ میرے ساتھ چلیے بھائی جان کہاں چلنا ہے گھر تر اچھا ٹھیک ہے میں کپڑے بدل کر ابھی آتا ہوں اور اس طرح دونوں بھائیوں نے مل کر صبح ہونے سے پہلے لاش کو دفن کر دیا ناہید کی بات سچ نکلی ندیم نے ایسے آرے وقت میں اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ خون کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے سلیم نے اپنے بڑے بھائی سے اپنے برے سلوک کی معافی مانگی اور ناہید سے وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے بڑے بھائی کا ہر طرح سے خیال رکھے گا سلیم کے دوستوں کو جب سلیم کی زبانی سارا قسم آنم ہوا تو وہ سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے سلیم کے ساتھ ہماری دوستی طور پر ختم ہوتی ہوئی معلوم ہوگئے اور کیا سنا نہیں تھا کس انداز میں ہم سے باتیں کرتے گئے دوستی ختم ہو گئی تو ہماری مفت کی سیرو تفریق کہاں سے ہوگی یا کوئی ترقیب ایسی نکالو کہ اپنے دولت میں سے کچھ حصہ وصول نہیں ہے جا سکے پہ اپنا کھیر کماشا ترقیب سمجھ میں آگئی چلو اس کے پاس چلتے ہیں اب بھی اور اسی باقی تم سب کے سب میرے پاس کیا لینے آئے ہو یار سلیم ہم ایک مصیبت پر فز گئے ہیں اسی لئے تو اپنے یار کے پاس آئے ہیں جب میں مصیبت میں تھا اور تم لوگوں کے پاس مدد کے لئے گیا تھا تب تو کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا ہماری اور تمہاری مصیبتوں میں بڑا فرق ہے دوست جو کچھ تم نے چاہا وہ ہمارے بس میں نہیں تھا کیا جو ہم تم سے چاہ رہے نا اس کی تمہارے پاس کوئی کم ہی نہیں ہے یار سلیم ہم لوگ صرف پچاس ہزار ہی کے تو مطالبہ کر رہے ہیں پچاس ہزار تم لوگ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اب تو آپ ہی سلیم کو سمجھائیے نہ ہی بھانی سلیم آپ لوگوں کو اچھی برا سمجھ چکے ہیں اب انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں دیکھونا یار سلیم اتنے بڑے چرم کو راز رکھنے کے برلے صرف پچاس ہزار کوئی زیادہ تو نہیں ہے کیا تم میری کمزوری سے پائدہ کھانا چاہتے ہو تمہارا ہی پائدہ ہے جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک صرف ہم لوگوں کو ہی معلوم ہے ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم یہ راز کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے بات پہنچے پہنچے تھانے تک بھانگ جائے گی تم کو ناہیر بھاوی کو اور ندیم بھائی تینوں کو سزا ہو جائے گی تم لوگوں کو تو بچے بچے ہیں نہیں بس یہ سوچ لو کہ ندیم بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا تم تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کمی نہیں دیکھ لے اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے میرے یار تھنڈے دل سے ہماری باتوں کو سوچو اور یہ بتاؤ روپیہ دینا ہے یا جیل کی روٹیاں توڑنی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ کب سواتھ روپیہ دے جاؤ نہیں سلیم روپیہ ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا میری عزت شہرت تمہاری زندگی اور ندیم بھائی کے بچوں کی مستخبی کا زواد ہے ناہیر کچھ بھی ہو ان لوگوں کو ایک پھوٹی قوڑی بھی نہیں دی جائے گی یہ پیشلہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا ناہیر بابی دفع ہو جاؤ تم لوگ نکل جاؤ میری گھر سے جس جس سے کہنا ہو جا کر کہہ دو میں کسی تھانے دار مارے بیسے نہیں درتی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے یہ تم نے کیا کیا ناہیر وہ سب کے سب سیدھے تھانے پہنچ جائیں گے پہنچنے دو میں نے جو کچھ کیا ہے اچھی طرح سوچ کر کیا ہے سلیم کا شبہ صحیح نکلا تھوڑی ہی دیر بعد تھانے سے چار سپاہی آئے اور سلیم اور ناہیر کو اپنے ساتھ تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا ندین بھائی اور سلیم کے چاروں دوستوں کے پہنچنے کے بعد تھانے دار صاحب نے کاروائی شروع کی اچھا تو آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس لڑکے کی لاش خود اپنی آنکھوں سے دیکھی جی لاش دیکھ کر آپ لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے لاش کو دفن کرنے سے انکار کر دیا ہم نے سلیم سے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ دوستی اپنی جگہ مگر ہم لوگ مجلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے بہت خوب بہت خوب مستو ندین آپ نے لاش کو دفن کرنے میں اپنی چھوٹے بھائی سلیم کی مدد کی جی ہاں ہم دونوں نے مل کر میٹی کھو دی اور تھیلے کو دفن کر دیا آپ کو معلوم تھا تھیلے میں کیا ہے جی نہیں ہم نے کھول کر اندر نہیں دیکھا تھا نہیں چاہبا آپ نے بچے کو قتل کر کے تھیلے میں کیوں من کر دیا میں بے قصور ہوں تھانے دار صاحب میں نے کسی بچے کو قتل نہیں کیا یہ جھوٹ بڑھتی ہے تھانے دار صاحب خاموش ہم نے اپنی آخر سے اس کی لاشتے کی تھی خاموش رہیں آپ لوگ خاموش رہیں اس نے قتل کیا ہے ان تینوں کو دونا بلی جائیے آپ لوگوں کی شہادتیں تو ریکارٹ پر موجود ہیں آپ لوگ خاموش رہیں میں ان کا جواب سننا چاہتا ہوں ہرے یہ کیا جواب دے کہ تھانے دار صاحب آپ کبر سے لاشت سکلوا کر دیکھ لیچے ابھی معلوم ہو جائے کون بے قصور ہے اور کون قصور وان اب بتائیے ناہیت صاحبہ مجھے منظور ہے ہم حوالہ جی جناب میجیسٹریٹ صاحب کو بلا لو میں ان کی موجودگی میں لاشت نکلوانا چاہتا ہوں بہت اچھا جناب جی جگہ مانم ہوتی ہے تھانے دار صاحب جی ہوں میجیسٹریٹ صاحب چلو دے جوانو میٹی کھوٹ کرنا آج باہر نکالو مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے پھلے کا کون آنا چاہتا ہے آرام سے بھائی آرام سے آرام سے آج چلا ہو نکل کیا نکل آیا لیکن پھلے نکل آیا اب معلوم ہوگا کون سچا ہے کون بھوٹا کیسے بے دردی سے قتل کیا ہے بیچاری کو ہائے 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 ان تینوں کو تو ستا ملی 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 بات بھائی آپ لوگ بولتے بہتے ہیں تو جی جھے خاموس نہیں رہے سکتے ہیں اجازت ہو اور ٹھیلے کا میں کھولو مجھے چاہتا ہے ضرور ضرور ارے کیا ہے اس میں تو مرہ ہوا کتا ہے کچھ گھتا ہے تو بھی لوکا کیا ہوا مہترماناہید میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مہترماناہید میں نے کسی لڑکے کو قتل نہیں کیا مگر یہ کتا میری شوہر کے پیکنک پر جانے کے بعد وہاں سے ایک کتا میرے باغ میں خوش آیا تھا میں نے اسے مار کر ٹھیلے میں بند کر دیا اور وہ لڑکے والا پسہ کیا ہے وہ تو ساری منگرب کہانی تھی جو میں نے اپنے شوہر کی آنکھیں کھولنے کے لئے بنائی تھی میں سمجھا نہیں میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں تھانیدار صاحب سلیم نے مچلبی دوستوں کے ساتھ فضول خرچی سے لے کر بچھوئے بھائیوں کو ملانے تک کی پوری کہانی سنا دی سب نے ملکر ناہید کی اقل مندی کی خوب تعریف کی لالچی دوستوں کو جھوٹی شہادت دینے پر سزا ملی نبیم سلیم اور ناہید کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا اور اس طرح تینوں کی زندگی سکھ چین سے گزر دی موسیقی موسیقی